موسیقی پریز گارڈ حالیلویہ یسو مسیح کے بابرکت اور پر فضل نام میں پاس شوکت فضل کی طرف سے آپ سب کو اسلام میرے عزیزو خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دین کے لیے اس وقت کے لیے اس پیار اور محبت کے لیے ان لمحات کے لیے جو خداون نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے انعائد کیا اور آج کے دن کے لیے خداون نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور میرے عزیزو آپ ہر روز آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے ونگ سور پروگرام کے وسیلہ سے جتنے بھی آئیزک ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں ان کے وسیلہ سے اپنے گھروں کے اندر برکت کو بلیسنگ کو رسیب کرتے ہیں اس بات کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی دعوں کے وسیلہ سے ہے کہ آپ آئیزک ٹی وی کے لیے سینئر پاسم فضل صاحب کے لیے ہمارے لیے ہماری ساری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعوں کے وسیلہ سے یہاں پر خدا کے خادم خادمائیں آ کر مختلف چرچز کے ڈنامینیشنز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر یہاں پر خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں جن سے میں بھی اور آپ بھی برکت کو رسیب کرتے ہیں اس بات کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں تمام آئیزک ٹی وی کے پارٹنرز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں میرے عزیزو کہ جتنے بھی آپ آئیزک ٹی وی کے لیے بیجب ہوتے ہیں حدی نظرانے دیتے ہیں دعیقیاں دیتے ہیں اور آپ کے دیئے وی روپے پیسے کے عوض پوری دنیا کے اندر خدا کا کلام جا وہ پھلایا جا رہا ہے میرے عزیزو خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی آئیزک ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے جو رات دن بچے محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں سٹوڈیو کے اندر اور ان کی محنتوں کی عوض آپ اپنے گھروں کے اندر ملکوں کے اندر شہروں کے اندر گاؤں کے اندر دھیاتوں کے اندر برکت کو بلیسوں کو رسیب کرتے ہیں تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج آئیزک ٹی وی کی ٹیم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو آفس کے اندر کام کرتے ہیں رات دن وہ بچے ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان بیٹے اور بیٹیوں سے بات کریں گے میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ان سٹارز کو بھی سامنے لے کر آئیں جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جن کے وسیلہ سے میں اور آپ برکت پاتے ہیں کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں جب ان کو پروگرامز دیے جاتے ہیں یا ڈوٹوڈور آتا ہے وینسول پروگرام آتا ہے جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں ان کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سب دیکھتے ہیں برکت پاتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں آج اس لیے میں نے اپنے تمام بچوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے سٹار ہیں آئیزک ٹی وی کے ہم ان کو سامنے لے کر آئیں تو اس وقت میرے ساتھ پیری بہن نازیہ آپ کو ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں اسی طرح ہنا صدف آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں اسی طرح نیل آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں اسی طرح سمن آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں آئے میرے عزیزو دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے میں چاہوں گا بیٹی سمن کے ساتھ کہ وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجی اپنے سروں کو جکا لیجیے گا ہم دعا کریں گے قدوس قدوس مربان بزرگ جلالی باپ تو جو تھا اور جو آنے والا دل اور دل کیے تھا گرائیوں سے ترہ شکر ادا کرتے کیونکہ تو بھلا خدا ہے تیرا پیار نرالہ تیری شفقت عبدی تیری وفاداری پشتر پشت رہتی ہے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس خاص پیاری صبح کے لیے جو تُو ہم سب کی زندگی میں لے کر آیا اور تُو نے ہمیں موقع بکشا کہ ہم تیرے لوگوں کے ساتھ کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں اپنی ٹیسٹمنٹ اس کو شیئر کر سکیں خداوند تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں خداوند اپنے آنر کے لیے اپنے تیرے بندہ پاسٹر انور فضل کے لیے باجینی دا کے لیے خداوند ایک جو ہمارے سپیرچول پیرنٹس ہیں یہ ہواییری پاک خداوند کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اسی طرح سے آج خداوند خاص کر ویننگ سولز پروگرام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے تیرے بندہ پاسٹر شوکت فضل کے لیے بھی ترہ شکر ادا کرتے آج وہ نہ بولے ان میں ہو کر تیرا پاک روح کام کرے اور آج ہم جب دیکھ خداوند اپنی گوائیاں تیرے بندوں کے ساتھ تیرے لوگوں کے ساتھ تیرے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے تو بہت سے دیکھنے والے لوگ برکت پائیں ان کی زندگیاں تبدیل ہو خداوند تو آج کے پروگرام کے وسیلہ سے تو سب کو بڑی برکت دینا مسیح اسو کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین تینکیو اسمان خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے تو بہن نازیہ آپ ایک خدا کے خادم کی بیٹی ہیں اور آپ کے والد صاحب کا نام پاسٹر بشیر ہے تو آپ ایڈیٹر کا کام کرتی ہیں آپ کو کیسے اس کام کا شوق پڑا کہ میں اس فیلڈ کے اندر کام کر سکوں فرسٹ اف آل بھائی میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس کے بعد آپ کی اور اس کے بعد سینئر پاسٹر انرو فضل کی جن کی وساط سے ہم آج یہاں پہ ہیں اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ جب میں یہاں پہ آئی تھی تو یہاں سے آنے سے پہلے میں سنتی تھی لوگوں سے کہ وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں اور میرے کچھ جاننے والے تھے وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ آئیزک ٹی وی میں ہم اس طرح سے خدا کا کام کر رہے اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی سن کے میرا بھی دل کرتا تھا میں آئیزک ٹی وی میں جاؤں اور میں بھی ایڈیٹنگ کروں اور آئیزک ٹی وی کی ٹیم کا ایک حصہ بنوں تو پھر میں نے سر کے ساتھ بات کی اپنے سینئر پاسٹر انرو فضل سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ویلکم ہے اور میں بھی ایک سر یہاں پہ وینیز ڈے میٹنگ میں اور سنڈے میٹنگ میں آتی ہوتی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہوتا تھا کہ ایک دن میں بھی آئیزک ٹی وی کی ٹیم کا حصہ بنوں اور یہاں پہ آپ کے کام کروں پھر میں نے اپنے سینئر پاسٹر انرو فضل کے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ضرور آپ ایڈیٹنگ میں آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں اور پھر یہاں پہ آنے کے لیے میں نے ایڈیٹنگ سیکھی سی اور ادارے سے میں نے ٹریننگ لی چار پانچ بھی نیکی وہاں سے میں ٹریننگ لے کہ آئی پھر میں آئیزک ٹی وی میں آئی تو سر نے مجھے ویلکم کیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ سر نے مجھے گائیڈ اس طرح سے کیا کہ میرا دل کرے کہ بس اب جتنی میری لائف ہے میں آئیزک ٹی وی کے ساتھ ہی کام کروں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم اب کام کرتے ہیں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ آئیزک ٹی وی کو خدا نے کتنی برکت دی کتنا بلیس کیا ہے لوگ ہمیں پروگرامز بیجتے ہیں اور جیسے ہمارا مین ویننگ سول ہے دوسرے پروگرامز سے ہیں جیسے دور ٹو دور گوڑ بلیس اور بھی بہت سے پروگرامز ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم لوگ ایڈٹ کرتے ہیں بے شک ہر انسان کی لائف میں بھائی آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے اور اس کلام کے ذریعے سے جیسے آپ کلام کرتے ہیں ویننگ سول دوسرے لوگ کے ساتھ کرتے ہیں مختلف لوگ آکے خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب جو ہمارے اندر بھی کمی ہوتی ہیں ہم اس کلام کو سن کے وہ روز سنتے تو ہماری بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ابھی ہم خدا سے پیچھے تھے کوئی نہ کوئی بات ہم پہ اتنا اثر کرتی ہے کہ تب ہی ہم لوگ چینج ہو جاتے ہیں وہاں پہ سن کے تو یہ بڑی اچھی بات کہ ہم لوگ خدا کا کلام ایڈٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ہم پہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا یہ خداون کی بڑی شکر گزاری ہے تو ناظی بہین ایڈٹنگ کا کام سیکھنے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ذہن کی ضرورت ہے یا کس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ فرض کرے کہتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے تو آپ اس کو کیا مشرع دے گی کہ کس طرح اس کو کرنا چاہیے بھائی یہ ایڈٹنگ کا کام تو ایک تو ہم کرتے ہیں کہ دوسرے جیسے چینلز میں ہوتا ہے کمرشل کام اس کے لیے تو مطلب ہمیں اتنا نہیں ہوتا وہ تو ہم کسی بھی ادارے میں جا کے سیکھ سکتے لیکن یہ جو کام ہے خدا کا کام ایک چینل کا کام اس کے لیے واقعے میں ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکل تو مطلب ہر کام میں ہوتی ہے لیکن جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو وفق کر دیتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوتی ہے اگر یہ دوسرے کاموں سے یہ جو کام ہے خدا کا اس میں کرنے سے بڑا مزا آتا اور اگر لوگ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی اور بھی آنا چاہتا یہ سیکھنا چاہتا خدا کا کام کرنا چاہتا تو وہ کر کے دیکھیں بڑی بلیسنگ کی بات ہے خدا ان کی زندگی میں جو رہ گئی ہیں کمی ہیں وہ بھی دور کرے گا تینکیو نازی بہن ہم اور بھی آپ سے بات چیت کریں گے تو انیل بھائی آپ کو آ رہے ہیں آئیزک ٹی وی کے ساتھ اور کس طرح آپ خدمت کے لیے آئیزک ٹی وی میں آئے ہیں تب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد سینئر پاسٹرینو فضل کا کہ آپ نے میں یہاں پہ مددو کیا تو پاس صاحب مجھے یہاں پہ آئیزک ٹی وی میں چھ سال ہو گئے ہیں تو میرے یہاں پہ استاد تھے آصف خان صاحب جی جی بالکل آج کل وہ دبائی میں جی جی سر تو وہ مجھے لے کے آئے وہ میرے قزن بھی تھے تو انہوں نے بات کرنی کہ میں ایزٹی میں جاب کرتا ہوں ایڈیٹنگ کی تو سر مجھے بڑا چھلگنا کہ خدا کا کام کرتے ہیں تو پھر میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا سر میں بھی خدمت میں آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پھر سینئر پاسٹرینو فضل سے بات کی تو سر نے پھر کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ خدمت کریں تو اس طریقے سے میں پھر اینے اور انیل میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں تو ناظرین جو انیل کا گاؤں ہیں اس گاؤں میں ان کا نام آئیزک ٹی وی رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے طرق وہاں پر آئیزک ٹی وی چلتا ہے اور انہوں نے وہاں پر آغاز کیا اس کے لئے میں آپ کے والد صاحب کو والدہ کو اور اسی طرح ساری فیملی کو اپریشیٹ کرتا ہوں خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دیں تو انیل آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ پروگرام ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں خدا کا کلام چال رہا ہوتے ہیں تو کیسی آپ برکت کو بلیسوں کو ریسیو کرتے ہیں بس اب بہت برکت ملتی ہے سارا دن جب تک ہم یہاں آفیس میں رہتے ہیں تو خدا کا کلام چلتا رہتا ہے تو بہت برکت ملتی ہے جب ایڈٹ کرتا ہوں میں مختلف خادمین آتے ہیں یہاں پہ خدا کا کلام سناتے ہیں تو ہمیں بہت برکت ملتی ہے تو بس یہ یہ کہ آپ ہمارے دعا کیا کریں تاکہ ہم مزید خدا کے کلام کو سیکھیں کیونکہ جو ہم یہاں سے ایڈٹ کریں گے یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات اونیر کر دیں ٹھیک ہے جو دوسرے مزاہب کے لیے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث ہو ٹھیک ہے تو بس آپ ہمیں دعا میں یاد اکھا کریں کہ ہم اس طرح خدا کا کام میں بڑھتے جائیں خدا اندہ آپ کو بہت برکتے دیں نیل آپ بھی اور نازیہ بہن بہت محنت سے کام کرتے ہیں خدا اندہ آپ کو برکتے دیں کیونکہ بعض اوہ ٹائم اوور بھی ہو جاتا آپ گھر بھی چلے جاتے ہیں تو ہم آپ کو کال کرتے ہیں کہ نیل بھائی بہن نازی کہ یہ کام ہے تو آپ ضرور کریں خدا اندہ آپ کو بہت زیادہ برکتے دیں اور اس کا عجر جو ہے یہ خدا اندہ آپ کو دے گا میرے عزیزوں جتنے بھی آپ نوجوان دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی مسیحی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا بائبل مقدس کے اندر لکھے کہ جو بھی کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ آدمیوں کے لئے نہیں بلکہ خداوند کے لئے کرتے ہو یعنی کہ سب سے پہلے جب آپ اپنے دل کے اندر اپنی سوچ کے اندر یہ ارادہ رکھیں گے خواہش رکھیں گے کہ یہ خداوند کے لئے ہم کر رہے ہیں نہ کہ ہم اپنی سیلری کے لئے کر رہے ہیں تو پھر اس میں خداوند آپ کو بہت زیادہ برکتے دے گا تو نیل بھائی جو بچے سیکھنا چاہتے ہو ایڈیٹ کا کام یہ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے نوجوان جتنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت نوجوانوں کو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنی ایڈیوکیشن ساتھ ایڈیٹنگ کے شعبے کو بھی اپنائیں ٹھیک ہے لازمی نہیں کہ ہم پاسٹر بن کے ہی خدمت کر سکتے ہیں یا خدا کا کلام پھیلا سکتے ہیں یہ جو ایڈیٹنگ کام ہے اس کے ذریعے بھی آپ خدا خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم ایڈیٹ کرتے ہیں وہ ہی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ برکت پاتے ہیں تو میرا نوجوانوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ ایڈیٹنگ کا کام سیکھیں اس میں آپ کو خدا بہت برکت دے گا تینک یو انیل خدا اندہ آپ کو بہت زیادہ برکت دے خدا اندہ آپ کی مدد اور آنمائی کرے بہت اچھی باتیں انیل نے کیا میرے عزیزوں جیسا بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ روح ایک ہے نحمتیں ترہ ترہ کی ہیں تو بھر نازیہ اس کام کو سیکھنے کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت ہونی چاہیے بھائی میں یہی کہوں گی تو تعلیم تو میں بہت ضروری ہے کم سے کم اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایڈیٹنگ کا کام ہے اس میں انگلیش کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کو پتہ اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو انگلیش ہم وہ کرنی سکتے ورڈنگ کی ہمیں سمجھ جائے گی اور کیونکہ یہ جو کام ہے یہ پروجیکٹو میں بھی سارا انگلیش میں ہی ہوتا ہے تو انگلیش ضروری ہے یہی کہوں گی کہ جس نے بھی اگر سیکھنا ہے اچھی باتیں سیکھیں لیکن اس کے لیے ایڈیوکیشن ضروری ہے آپ پہلے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایڈیوٹنگ اور بھی آسان ہو جائے گی کیونکہ بھائی جتنی تعلیم ہوگی بہن نازیہ خدامدہ آپ کو بہت برکے دے جی علیل بھائی کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سار ابھی آپ نے بات کی ہے کہ نازی بہن اور آپ کام کرتے جب بھی آپ قادرات کو بھی کال کرتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں تو میں ابھی بھی یہ کہوں کہ جب بھی آپ کال کریں مزید نیکسٹ بھی ہم ضرورت حاضر ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دن نہیں رہا آتا ہے جب بھی آپ کال کریں گے خدامدہ کے کام کے لیے خدامدہ ہم بہت زیادہ برکے دے جی بہن ہنہ صدف آپ کو ویلکم خود شامدید کہتے ہیں ہنہ صدف کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت ساری آواز آئیزی ٹی وی پہ چلتی ہے لیکن تصویر نہیں آتی اس کے پیچھے یہ ہنہ صدف ہوتی ہے خدامدہ ہنہ برکے دے ہنہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج وینکسول پروگرام میں آ کر بہت ساری آئیزی ٹی وی پہ چلتی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آئیزیٹ چینل پہ کام کر سکوں اور آئیزیٹ چینل کا حصہ بن سکوں اس فیملی کا حصہ بن سکوں اور آپ کا تھنک فول ہوں کہ آپ نے انوائیٹ کیا اور سب کا تھنک فول کرتے ہوں جو میری آواز کو سنتے ہیں بلکل بلکل بہت زیادہ جی تو آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ تری یئرز ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں ایکچلی آئی تھی کامرہ سیکھنے کہ مجھے بس شوق تھا کہ میں کامرہ سیکھوں اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا اور میرے پاس کچھ ایسا سورس نہیں تھا کہ میں کامرہ سیکھتی بس شوق تھا کہ پکچرز پنا لیا اور ریکارڈنگز کر لیا اپلوڈ کر لیا اس چیز کا شوق تھا لیکن یہ تھا کہ میں نے پنجاب کالج میں اس چیز کے لیے ایڈمیشن لیا کہ میں نے سٹڈیز کو کرنا ہے کہ میں اسی فیلڈ میں ہی آگے جاؤں تو وہ بہت ایکسپینسیف تھا اور وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کیمرہ پر چیز کریں گے تو پھر آپ کو سکھایا جائے گا تو وہ میڈیا دپارٹمنٹ میں بہت میری مشکل تھا کیونکہ میری ماما ایک ٹیچر ہے اور ڈیڈی نہیں ہے تو دو بھائی ہیں چھوٹے اور میں ہوں تو پھر وہ مجھے بس خواب سا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ موبائل کے کیمرے کے حد تک زندگی رہ گئی ہے لیکن اسی انہی دنوں میں پاسٹرانو فضل وننگ سولز پر کہہ رہے تھے کہ ہم نہ صرف بچوں کو پرموٹ کرتے ہیں بلکہ ہم بچوں کو بھی اس فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ کوئی اگر کیمرہ سیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں نے ان سے بات کی اور پھر تب سے میں ادھر آگئی تو آپ آئیزک ٹی وی میں کیا کا کام کرتے ہیں خدا مند کی شکر گزاری ہے کہ جو بھی کام دیتے ہیں میں گھر دیتی ہوں میں یہاں پہ کیا فیلڈ ہے میں یہاں پہ کیمرہ اپریٹر ہوں اور وکل آٹسٹ تو سب آواز سنتے ہی ہیں یعنی کہ آپ کا جو خواب تھا وہ آئیزک ٹی وی نے پورا کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے خدا مند آپ کو بہت زیادہ برکے دیں تو سمن آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں آپ بھی ایڈیٹر کا کام کرتی ہیں آپ کو کیسے شوق پڑھا آپ تو پرستار تھیں سب سے پہلے خدا مند یسو مسیح کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم آئیزک ٹی وی میں خدمت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پاسٹر انور فضل کا پھر آپ کا کہ آپ کی وجہ سے آج ہم جتنے بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں سب آپ کی وجہ سے یہ ہے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یسو مسیح نے مجھے اس قابل سمجھا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ورشپ کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا اور یہاں پر بھی جب بھی میں آتی تھی کیونکہ میں پشاور سے تھی تو جب بھی میں نے آنا کرنا یہاں پر میں نے پرستش کرنی اور میری دونوں بہنیں بھی ہیں وہ بھی ورشپر ہیں تو اس کے بعد جو ہے مجھے شوق تھا کہ میں آئیزک ٹی وی میں خدمت کروں کسی طریقے آئیزک ٹی وی کا پارٹ بن جاؤں وہ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں ایڈیٹنگ فیلڈ میں جاؤں گی یا کیمرا پرسن بنوں گی بس مجھے یہ تھا کہ کسی طریقے میں آئیزک ٹی وی کی ٹیم میں آ جاؤں اور اس کے لئے میں نے بہت ساری پریئرز بھی کی اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں میں آئی یہاں پر پہلے میں نے دو مہینے کال سینٹر میں آئیزک ٹی وی میں میں نے جو ہے وہ گزارے اس کے بعد پھر موسا بھائی تھے یہاں پر اور پھر اس کے بعد وہ مجھے جو ہے انہوں نے مجھے گائیٹ کیا کہ آپ کو سیکھنا چاہیے کام آپ تو پھر جب میں ایڈیٹنگ ڈیپارٹمنٹ میں آئی وہاں پر مجھے موسا بھائی نے بہت گائیٹ کیا پھر نازیہ پینے انیل بھائی نے یہ سب میرے سینئرز ہیں جنہوں نے مجھے کام سکھایا اور میرے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ یہاں ہی سے میں نے کام سکھا اور آئیزک ٹی وی سے ہی کام سیکھ کر آئیزک ٹی وی میں میں خدمت کر رہی ہوں اس بات کے لئے میں خدا کا اللہ خلاک شکر ادا کرتی بہت اچھے تو کتنی دیر ہو گئی آپ کو آئیزک ٹی وی میں کام کرتے ہوئے پاسٹر جی مجھے چار سال ہو گئے ہیں سن دوہزار سولہ میں میں یہاں پر آئی تھی پشاور سے اور اب مجھے چار سال ہو گئے ہیں کہ میں یہاں پر خدمت کر رہی ہوں بہت اچھے خدا اندہ آپ کو بہت زیادہ برکہ دیں تو اس وقت جتنی بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں اڈیٹر کے حوالہ سے آپ ان کو کچھ کہنا چاہتی ہو کہ کام سیکھنے کے لیے یا یہ کیسا کام ہے کس طرح کرنا چاہیے میں جتنی بھی بہنیں یا بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اڈیٹنگ دکھنے سے بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ جب میں آئی تھی تو یہ سب کے سسٹم پر میں نے پروجیکٹ دیکھے تو میں کہتی تھی یہ کیا کام کر رہے ہیں مطلب مجھے پہلے تو بہت مشکل لگا اور یہی نہیں کہ ہم سیکھ گئے ہیں ابھی بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے اور یہ اس طرح کا کام ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی ٹائم سپنٹ کر لو آپ سیکھتے ہی رہتے ہو تو میں یہی کہنا چاہوں گی اگر آپ کو شوق ہے جتنے بیٹے بیٹیاں بہنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ایڈیٹنگ دپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کیمرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جیسا کہ میرے سینئرز نے کہا اور پاسٹر جی نے بھی کہا کہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تو آپ تعلیم نہ چھوڑیں کہ ہم تعلیم کو ایک سائٹ پر آکے کام سیکھ لیں تعلیم جو ہے وہ بھی آپ اپنی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ پارٹ ٹائم میں کام بھی سیکھ سکتے ہیں بہت سے کورسز ہوتے ہیں اس کے آپ کورس کر سکتے ہیں آپ آئیزک ٹی وی پر جس طرح سے مجھے پتا اور بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزا بھی آتا ہے ہمیں کام کرنے کا کیونکہ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ میٹنگ میں انوالو نہیں ہوتے ویانس دے میٹنگ میں جیسے کہ ہماری لائیو ہوتے ہیں یا اگر میٹنگ ہو بھی رہی ہو تو ہم نہیں آتے کام کیونکہ ہم سٹوڈیو میں ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں کام کی وجہ سے ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے لیکن اس کے بعد جب ہم ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کمی پوری ہو جاتی ہے تو ہم جب کلام سنتے ہیں وہ جو ہم نے لائیو نہیں سنا ہوتا وہ ہم ایڈٹنگ کے ذریعے سنتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ہمیں بہت ساری برکت ملتی ہے تو اس کام میں آپ کو بہت بینیفٹ حاصل ہوگا کیمرا جو جتنی بھی ہماری پروڈکشن ٹیم میں کیمرا کے پیچھے ان کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اس کے بعد ریکارڈ ہوتی ہے چیز پھر وہ ایڈٹنگ ایڈٹ ہو کر پھر وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آنئر ہوتی ہے تو اس میں ایک ایڈٹر کا ہی ہاتھ نہیں ہے اس میں سب کا پارٹ ہوتا ہے سب کام کرتے ہیں تب جا کے ایک پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے اور تب جا کے وہ آنئر ہوتا ہے تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی پاسٹر جی کہ بیٹے بیٹنیاں لازمی اس میں شرکت حاصل کریں یہ بہت اچھی فیلڈ ہے تو سمن ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں سمن کی جو رہائش ہے یہ ہمارے چرچ کے قریب ہی ہے اور اکثر ہمارا جو راشد بچہ کیمرہ میں نے جب وہ رات کو لیٹ آتا ہے تو پھر کہتا ہے سارا بھی ایڈٹر کوئی بھی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے تو میں پھر کہتا ہوں یار سمن کے گھر جا سمن کو لے کر رہا تو سمن ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سارے مل کر دل سے کام کرتے ہو اور اس کا عجر جو ہے یہ خداود آپ کو دے گا کیونکہ جب میں اور آپ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یہ جان کر کرو کہ آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خداود کے لیے کرتے ہو اور جب اس نظریہ سے کام کیا جاتا ہے تو پھر خداود اس کی برک دیتا ہے تینکیو سمن خداود آپ کو بہت زیادہ برک دے اور اپنے جلال کے لیے بھی استعمال کریں تو نازی بہن آپ کون کون سے پروگرام جو وہ ایڈٹ کرتی ہیں بھائی پروگرام تو جتنے بھی ہمارے پروگرام چلتے ہیں آئیزک ٹی وی پہ میں آل آور ساری ایڈٹ کرتی ہوں اور یہ جتنے بھی ہم لوگ ایڈٹنگ ٹیم ہیں اب تو مطلب ڈبائیڈ ہوتا ہے کام لیکن جب سے میں آئی ہوں آئیزک ٹی وی میں میں نے سارے پروگرام سے ایڈٹ کی ہیں مطلب پریر فیسٹیول وننگ سول ہر پروگرام آئیزک ٹی وی کا ایڈٹ کی اور میں کہہ سکتی ہوں کہ آل پروگرام آئیزک ٹی وی کے میں نے ایڈٹ کی ہیں بہت اچھے خداود آپ کو بہت زیادہ برک دے انیل بھائی آپ کتنے پروگرام ایڈٹ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں جلدی میں کر لیتے ہیں یا ٹائم زیادہ لگتا ہے کس طرح سے نہیں سر ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم تو لگتا ہے تو ابھی میں وینی سول ایڈٹ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے وہ قویز چو ہے بائبل قویز چو آئی کینڈ ڈو وہ کر رہا ہوں پھر سسٹر بنیش شوکت کا پروگرام میں پاور او پریئر وائڈٹ کر رہا ہوں ایک پروگرام ہے ہمارے کال ہمارے بچے بچوں کا شو ہے وائڈٹ کر رہا ہوں تو ٹائم تو سر کا لگتا ہے اس پر اوپر پھر یہ آتا ہے کہ آج زی ٹی وی سے چیز اچھی نکلے جلدی جلدی میں آپ کو پتا ہے پھر کام جلدی کا ہم شیطان کا ہوتا ہے تو ہم وہ کام نہیں کرتے بہت اچھا ہم چھا کام کا نکوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ تریف کریں تینکیو نیل بھائی خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے سمنہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح نازی بہن آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہینا صدف آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں شورٹ بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ویننگ سول پروگرام جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ویننگ سول پروگرام اور خود آمدہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہم اپنے آئیزک ٹی وی کی ٹیم کے جتنے بیٹے بیٹیاں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت محنت کرتے ہیں رات دن آئیزک ٹی وی کے اندر کام کرتے ہیں آج انہی بچوں کے ساتھ بات چیتہ ہم کر رہے ہیں اور جیسا کہ بھی بریک سے پہلے آپ نے سنا بیٹیوں کی باتیں نیل بھائی کی بات چیت کو آپ نے سنا اور برکت پائے اس وقت میرے ساتھ منہ ہے منہ آپ کو ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں خدا اندہ آپ کو بہت زیادہ برکت دے اسی طرح عمران ہمارے جی کیمرو مین صاحب آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں اسی طرح شان ہے کیمرو مین آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں اور راشد صاحب جی بہت سینئر کیمرو مین ہے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں میرے جیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں بات چیت کہا رہا تھا کہ جو بھی آپ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خداوند کے لیے اگر آپ کسی بھی مسیحہ دارے کے اندر کام کرتے ہیں تو یاد رکھے گا جب وہ آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے ذہن کے اندر بات رکھے کہ میں یہ خداوند کے لیے کام کر رہا ہوں اور جب آپ اس نظریے سے کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی جیسے بہن نازیہ نے بات دے کی کہ ہم جب ایڈٹ کرتے ہیں پروگرام تو ہمیں بہت بلیسر ملتی ہیں نیل بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم جب ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام تو ہمیں بڑی برکت ملتی ہے سمن بتا رہی تھی ہینا صدب نے بات چیت کی تو منہ آپ کتنی دیر سے آئیزک ٹی وی میں کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ پوچھیں گے اور مجھے تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں کہ میں آئیزک ٹی وی میں خدا کی خدمت کر رہی ہوں اور جب ہم چھوٹے تھے جب سے میٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہم میٹنگ پہ آ رہے ہیں اور پاسٹر صاحب نے بولا تھا کہ آپ سٹڈی اپنی کمپلیٹ کرو اور ایک دن آپ آئیزک ٹی وی میں خدا کی خدمت کرو گے اور خداوند کا شکر ہے کہ ایسے ہی ہوا جیسے ہی سٹڈی کمپلیٹ ہوئی پاسٹر صاحب نے ہمیں آئیزک ٹی وی میں خدمت کے لیے بلائیا اور تب سے خداوند کی ہم خدمت کر رہے ہیں تو منہ آپ ریسپشن پہ بھی کام کرتے ہو پھر ایترے بھی خادم آتے ہیں آئیزک ٹی وی میں ان کو بھی ڈیل کرتے ہو گوایاں بھی لیتی ہیں آپ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آئیزک ٹی وی میں کام کر کے اکثر آپ میرے ساتھ پریئر کیس بھی لیتی ہیں تو کیسا فیل ہوتا آپ کو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ خداوند نے مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ میں آئیزک ٹی وی میں خداوند کے نام کی خدمت کر سکوں اور آگے بھڑ سکوں اور پاسٹر جی میں ڈیلی یہی پریئے کرتی ہوں کہ میں پاسٹر مر فضل کے لیے آئیزک ٹیلی وی ان کے لیے برکت کا باعث بنوں اور میں کوئی ایسا ناکام کروں جس سے میں خداوند کے روکو یا خداوند کے خادمین کے روکو رنجیدہ کروں اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند مجھے اپنی بلیسنگ کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے اس چیز کے لیے میں ہمیشہ خداوند کی پاسٹر مر فضل کیوں اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پر بلایا تاکہ ہم خدمت کر سکے اور خداوند میں آگے بھڑ سکے تینکیو منہ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے تو شان صاحب آپ کو ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں اب یہ حالی میں آپ کی شادی بھی ہی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کی شادی کے لیے شادی کیسے چاہ رہی ہے سب سے پہلے تو یہ جانیں گے تینکیو سوماد سر جیو آپ سب کا میری طرف سلام سر میری شادی کو بھی دو ماہ ہو گئے تو خداوند کا شکر ہے کہ سب اچھا ہی چل رہا ہے بہت اچھے تو شان آپ کو کیسے شوق پڑھا کہ میں ایز ایک کیمرہ مین بنو کیمرہ سیکھو یہ کام کرو کیسے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کس طرح آپ کے اندر یہ بازوہ ہوتا ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے انسان کا خدمت کرنے کا کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ روح ایک ہے نعمت ترہ ترہ کی ایک انسان کے اندر شوق ہوتا ہے کہ میں نے ایک کیمرہ مین بن کر آئیزک ٹی وی میں یا کسی بھی مسیحہ دارے کے اندر کام کرنا تو آپ کا یہ شوق تھا یا کس طرح سے سر جی یہاں پہ میری سیسٹر جوب کرتا ہے سیسٹر نوشین جو اینلی میں ڈیپارٹمنٹ میں جوب کرتا تھا تو ہم اسی طرح بائی صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا سر جی میں سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ پارٹ ٹائم آ کے دنہ ڈیٹنگ کے بارے میں نہ کام سیکھو تو سر جی میں تب سے نہ ایدر ہی ہوں اور در سے میں نے تھوڑے بات کام سیکھا اس کے بعد مجھے شوق تھا کیمرہ سیکھنے کا تو پھر اسی طرح ویلسن بھائی وغیرہ نے مجھے انسسٹر کیا تو میں اپنے سینئرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں ویلسن بھائی ہیں آتوی بھائی ہیں اور ساد وکی ہیں ساد چاند ہیں تو یہ سب بہت ہمارے سینئرز ہم ان کی سٹیچے کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے بہت ہمیں اچھے دریقے سے گائیڈ کیا خدا کا شکر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جتنے بھی کیمرہ میں سارے مل کر کام کرتے ہیں اور رات دن کام کرتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ رات کے وقت آپ دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں آوڈو پروگرام کرنے کے لیے تو جب آپ عبادت کے اندر جاتے ہیں عبادت ہو رہے ہوتی ہے آپ کیمرے کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ روح میں کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں سر جیسے کہ کروسرز ہوتے ہیں ہم وہاں پہ کیمرہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح خدا ہمیں بھی برکت دے رہا ہوتے ہیں خدا اندر کے ساتھ خدا اندر آپ کو بہت زیادہ برکت دے شان خدا اندر آپ کے ساتھ اور آپ کی والدین کے لیے دعا گوئے ہیں تو عمران آپ کو ویلکم خونشامدید کہتے ہیں آپ بھی کیمرہ میں اور ساتھ میں بزنس بھی کرتے ہیں آپ کس طرح آئیزک ٹی وی میں تشریف لائے سب سے پہلے کہ سر میری طرف سے آپ کو اسلام اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے اسلام سر جو بیسک مجھے میرا جو گاؤں ہے وہ فتح پرزیلا قصور ہے ہم ہم تو سر میرے ہم چار بہنے اور دو بھائی ہیں میرا جو بڑا بھائی ہے میرے ابو جو تھے وہ شروع سے ہی منڈی کے کام میں تھے چاچو بھی تھے تو وہ منڈی کا ہی کام کرتے تھے تو اس سے پھر میں جب چھوٹا تھا تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا منڈی میں اور کام کو دیکھتا تھا تو اس کے بعد پھر میں تقریباً چار سال پہلے میں ویلسن بھائی کو ملا جو میرے بہنوں ہی ہیں وہ یونہ بار سے ہی ہیں تو ان کے وہ دوست تھے تو ان سے میری ملاقات ہوئی پھر میں ان کے ساتھ یہاں پہ آیا تو میں وینس ڈیو سنڈے کو صرف آنا سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں وولنٹیئر بھی ادھر کرتا رہا کافی ٹائم تو پھر میں کنٹینیو ہو گیا تو اسی طرح پھر میں کیمرے کا مجھے شوک پڑا اور میں نے پھر ویلسن بھائی کے جو مجھے میرے بڑے بھائی کی جگہ پہ مجھے ہمیشہ میں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں تو وہ مجھے گائیڈ اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی گرلو کوئی بھی پرولیم ہو یا کسی طرح کا بھی ایشو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ مجھے اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں سب سے پہلے جو نام لوں گا سون کرنے بھی جاتا رہا ہوں اس کے بعد پھر آتیف خان صاحب ہے ہمارے سینئر کیمرمین ہے چاند بھائی ہے ویکی بھائی ہے ان سب نے ہمیں کافی اچھا ٹائم ان کے ساتھ ابھی بھی گزر رہا ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام سکھایا اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں ان کے انڈر میں رہ کے اور ہمیں ہی اچھا گائیڈ کرتے ہیں ہمارے مشکل میں بھی ہو ہمیں بعض ٹائم گھر میں سو ایشوز ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم بعض اس طرح بھی ہمارے ڈیوٹی لگی رہتی ہے تو پھر وہ اسی طرح ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور کسی ہماری جگہ پر کسی اور کو بھی بھیجتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا اور خدا ان کے کام میں ماغے بھر رہے ہیں تو سر میرا جو کام ہے وہ پھر میں اجاتا رہا ہوں وہ اپنے گھر ہے ابو اور چاچو کے ساتھ ادھر دکان پر منڈی میں کام ہوتا تھا تو وہ پھر یہ تھا سر وہاں سے کھریدتے تھے اور اس کا جو ٹائم اثر ہی اس طرح کا ہوتا تھا کہ صبح دو بجے اٹھنا تو ہم لوگیں پھر ادھر جانا منڈی میں تو کام کرنا سر تو یہ تھا کہ اس میں زیادہ ٹائم بعض ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں اور تب ہم لوگ کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آٹھ نو بجے پھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو محلوں میں دکانیں لگتی ہیں وہیں سے کھریدتے ہیں اور پھر محلوں میں لا کے یہ سیل کرتے ہیں تو ان کی بھی میند کافی اس میں لگتی ہے تو خدا ان کا شکر ہے سر اس میں لگے ہوئے ہیں تو سر بارہ سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئے پھر اس کے بعد ہماری ماں نے ہماری تربیت کی میری چار بہنوں کی شادی کی کیونکہ سارا وہ گھر کا جو تھا ان کے سر پہ آ گیا تو پھر انہوں نے ہمیں پھر پال پوسٹ کے بڑا کیا سارا کچھ انہوں نے تو خدا ان کا شکر ہے سر کہ ابھی ہم خدا ان کے کام میں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ منڈی کا کام بھی سر خدا انہوں نے بہت برکت ہے میں آپ کو اپریشیڈ کرتا ہوں ناظرین میں پچھلے دنوں میں نیوز دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر ایک شخص جس نے ایم اے پاس کیا اور اس کو جوب نہیں مل رہی تھی اور اس نے چاولوں کی ریڑی لگا رہی جو یہ چنگچی رکشہ ہوتا ہے میں نے اس کو دیکھا شاید بہت سارے ناظرین نے بھی اس بات کو دیکھا ہوگا کہ اس کے انٹریویو کر رہے تھے اے آر ون نیوز کے اوپر تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنا پڑے لکھے ہیں تو آپ نے یہ کیوں کام شروع کیا تو اس نے کہا کہ یہ بزنس ہے اور مجھے جوب نہیں مل رہی تھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا دیکھیں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مینتی ہاتھ جو ہے انسان کو دولت مند بنا دیتے ہیں اور جو سس گھٹنے وہ کیا کرتے ہیں انسان کو کنگال کر دیتے ہیں جو لوگ میند کرتے ہیں خدا ان کو بڑی برکتوں سے معمور کرتے ہیں بعضوں میں دیکھتا ہوں نوجوان جوب سے واپس آتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہیں موڑوں پہ رہے ہیں جنہوں کو کام میں نہیں کرنا تو بعضوں میں میں سے نوجوانوں کو دیکھتا ہے جب میں گاڑی ڈرائیو کر کے کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں پڑے لکھے نوجوان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روڑوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو امران میں آپ کو اپریشیئر کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں یہاں صبح آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں تو جتنے نوجوان کام نہیں کرتے ہیں اگر وہ ایک جوب کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے مزید کچھ آپ میسج ان کو دینا چاہیں گے نوجوانوں کو سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان تھکتا نہیں ہے اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہی اس کو تھکا دیتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ہی سوچ لیتا ہے کہ میں تھک گئے ہوں بلکل بلکل ایسا ہوتا نہیں ہے ویلسن بھائی مجھے اکثر یہ بات بولتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں مائیکل بھائی ابھی وہ یو ایس اے میں ہیں تو وہ ان کو یہ بات بولتے تھے کہ یہ جو مارا جیسا میں نا ایک دن اس نے مٹی ہو جانا ہے اس لیے اس سے جتنا کام لیا جا سکے آپ لے سکتے ہیں بہت خوب کیونکہ آپ خود میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن آپ سب کچھ کر سکتے ہیں صرف کیا ہے کہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ اٹھان لینا ہے کیونکہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات کر لیں گے کہ میں نے دس ہزار کمانا ہے تو آپ دس ہزار کی عدود میں ہی رہیں گے اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے بیس ہزار کمانا ہے منتلی تو آپ بیس ہزار کمائیں گے اگر آپ پچاس کا سوچیں گے تو آپ پچاس کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے ذہن کی بات ہے اگر آپ اس کو سوچیں سمجھنے والے ہوں تو آپ اس میں سارا کچھ کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو خدا آپ کی اس میں مدد بھی کرتا ہے تو سر آپ کا تھنکی بہت اچھے مران خدا ہمدہ آپ کو بہت زیادہ برکے دے خدا ہمدہ آپ کی مدد اور آنمائی کریں تو راشد بیٹا آپ کو ویلکم خوش شامدید کہتے ہیں آپ بہت سالوں سے آئیزی ٹی وی میں کام کریں ایز ایک کیمرامین ہے کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے یہ خدمت کر کے یہ کام کر کے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ راشد بیٹا جو ہے یہ خاص آپ پر منسٹر اجاز عالم اگستین صاحب کے ساتھ ہوتے جہاں بھی پنجاب میں کہیں بھی وہ جاتے ہیں تو یہ وہاں پر جاتے ہیں کام کرتے ہیں ویننسول پروگرام میں سر جی سب سے پہلے ہم آپ کی شکر گزارنا ہے کہ آپ نے آج ہمیں ویننسول پروگرام میں انوائٹ کیا اور آئیزی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو اسلام سب سے پہلے اور سر جی بہت اچھا لگتا ہے آئیزی ٹی وی میں کام کر کے خدا کی خدمت کر کے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت عظیم خادم دیئے ہیں اچھے ہمیں استاجی دیئے ہیں جن میں سب سے موسٹ فیمس عمران بھئی ہیں عاطف بھئی ہیں ویلسن بھئی ہیں اور وکی بھئی چاند بھئی ہیں نیل بھئی اور سب سے زیادہ عرفان بھئی اور ایجے بھئی ہیں جن کے وسیلے آج اور سب سے اسپیشلی سر آپ کے وسیلے جدر میں آج جس جگہ پہ ہوں کیونکہ سب سے پہلے جب میں آئیزی ٹی وی میں آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر میں نے کیمرہ سیکھنا ہے کیمرہ آپریٹ کرنا سیکھنا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسی فیلڈ میں اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلوں گا اپنے لائف میں لیکن سر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم ایک اچھے پلیٹ فرم پہ رکھا ہے اور اکثر سر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو پہ جا رہے ہیں بعض دل نہیں کرتا کسی کا جانے کا نوجوانوں کا چھٹیاں کرتے ہیں لیکن سر میں اپنی فیلنگ بتاتا ہوں مجھے کبھی ایسا حساس نہیں ہوا آج بھی جو پہ جانا ہے آج بھی جو پہ جانا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ سر جب صبح امڈیلی اٹھتے ہیں سب سے پہلے دعا کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں سر اور جب ہم خدا کو یاد کر کے گھر سے نکلتے ہیں سارے راستے میں خدا ہماری مدد حفاظت کرتا ہے اور سر جی میں یہ کہنا چاہوں گا میری ڈیوٹی منسٹر صاحب کے ساتھ ہے اجاز عالم صاحب کے ساتھ اور سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ جانتے کہ آئیزک ٹی وی پوری دنیا میں ہے بلکل کوئی شک نہیں پوری دنیا میں چلتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں جب سے منسٹر صاحب کے ساتھ ڈیوٹی ہے پنجاب کا کوئی ایسا زیلہ نہیں ہے جیدن میں نہیں گیا ہوں گا اور خدا کا شکر کرتے ہیں منسٹر صاحب بھی بڑے کیر کرتے ہیں بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں بہت سے لوگ ملتے ہیں منسٹر صاحب کے پاس آتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں ان کے کام وغیرہ بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے سے یہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا کہ خدا نے ہمیں ایک اچھے پلیٹفوم پہ رکھا ہے اور ادھر پہ آکے ہم نے بہت سے ایسے باتیں سیکھی ہیں جو ہمیں ستاجی ہیں سارے فیملی کی طرح برے بائیوں کی طرح ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اچھی جگہ پہ رکھا ہوا بہت اچھے تو راشد کتنی دیر ہو گئی آپ کو آئیزیک ٹی وی میں کام کرتے ہوئے سر جیسا کہ آپ کچھ پتا ہے کہ آئیزیک ٹی وی میں آنے سے پہلے میں مجھے تو پتا لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی جانے نا کہ راشد بچہ مرا کتنی دیر سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے آئیزیک ٹی وی میں آنے سے پہلے میں میں خدا کے خادم پاسٹر شوکت فضل صاحب کے ساتھ خدمت کرتا تھا اور دو ہزار سولہ میں میں آئیزیک ٹی وی میں آیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے چار سال ہو گئے ہیں اور ادھر آ کے میں نے بہت سے کام بھی سیکھا ہے جس میں نے اپنے آپ کو صرف کیمرے کی حد تک نہیں رکھا کہ میں نے کیمرہ ہی سیکھنا ہے عمران بہین آتیب بہینوں نے مجھے ڈی ایس ایل آر کیمرہ آپریٹ کرنا سکھایا ہے اس کے بعد ایجے بھئی نے مجھے ایڈیٹنگ میں آگے لے کر آئے ہیں اور خدا کا شکر ہے سر اس ٹائم میں سب سے پہلے پرومو بھی بنا لیتا ہوں اور بعض بہت بہت مجھے کہتے ہوتے تھے کہ راشد آپ خود بھی ایڈیٹنگ سیکھو اور آپ جب آتے ہو منسٹر صاحب کے کچھ ایسے پروگرم ہوتے ہیں وہ آپ خود ہی ایڈیٹ کر کے سپیچ وغیرہ کوپی کروا دیا تاکہ اسی ٹائم چل جائے اور خدا کا شکر ہے جیسے سر آپ نے پہلے بتایا کہ میں سمن باجی کو تانگ کرتا ہوں اگر میں لیٹ آتا تھا تو میں اس کو گھر سے لے کر آ جاتا تھا آپ کو کہتا ہے سر پروگرم یہ چلنا ہے انسٹر صاحب نے کہا تو میں اکثر ان کو لے گر آتا تھا کہ یہ ایڈیٹ کریں پروگرم ایڈیٹ کر کے پھر یہ سر جاتے تھے لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ایجے بھئی نے ایڈیٹنگ میں فردر آگے سمجھایا اب میں ان کو تانگ نہیں کرتا اگر کوئی بھی ایسا پروگرم ہوتا ہے جو جلدی چلنے والا ہو وہ میں ادھر بیٹھ کے ستاجی کے پاس میں ایڈیٹ کر کے کوپی کروا دیتا ہوں بہت اچھے راشد خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکہ دے ناظرین جتنے بھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں نوجوان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے کاموں پر لگائیں کہ ہم ایک کلیسیا کے اندر باپ کی حصیت رکھتے ہیں اور ہمارے اندر جو دل ہے وہ بہت پیر فون دل ہے کہ ہم دوسروں کے لیے درد رکھتے ہیں اور بائیو مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا ترس ہونا چاہیے اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے میں تو اس بات پر کہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینئر پاس فضل صاحب ہمیں آپ دیکھتے ہیں ہماری لائف کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ جائے گورنمنٹ لیول پر کوئی کام ہو یا کسی کالج کے اندر یا کسی بھی آفس کے اندر یا کسی بھی تھانے کے چاری کے اندر ہو تو اس طرح کے کاموں کے اندر بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کیکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں اور اس لیے خدا اندہ ہمیں بڑھا رہا ہے تو میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آئیزک ٹی وی کی ساری ٹیم کا تمام بچوں کا بیٹے اور بیٹیوں کا کیکہ بہت سارے بیٹے بیٹیاں اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیکہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے اس وقت کیمرہ میں نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں تو منہ آئیزک ٹی وی میں کتنا آپ کے پاس ٹوٹل جو سٹاف ہے وہ کام کرتے ہیں سٹاف تو بہت زیادہ ہے لیکن آئیزک ٹی وی میں تھرٹی پلس لوگ ہیں جو خداون کی خدمت کر رہے ہیں آمین تو یہ سب کچھ ناظرین آپ کی دوں کے وسیلہ سے اور آئیزک ٹی وی جو ہے یہ ہر گھر کی آواز ہے میں پچھلی دنوں میں جب ہم سویزر لینڈ گئے تو جب وہاں پر گئے تو ہم نے یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا کہ یہاں پر آئیزک ٹی وی نہ چر رہا ہو امریکہ کے اندر گئے وہاں پر دیکھے یعنی کہ کسی بھی کنٹری کے اندر چلے جائیں آپ کو پیار کرتے ہیں آئیزک ٹی وی کو ابھی پچھلی دنوں میں میں کسی مسلمان بھائی کو ملا تو مجھے کہنے لگے پاسر صاحب کہ آپ کو بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں سینئر پاسر فضل صاحب کو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم تو آپ کو پیار کرتی ہے لیکن ہمارے لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کی دوں کے وسیلہ سے کہ آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور خدا نے ہمارے اندر جو دل ڈالا ہے وہ محبت والا دل ڈالا ہے تو میرے عزیزو خدا اندھ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے آپ ہر روز اپنے گھروں میں برکت کو بلیسنگ کو رسیب کرتے ہیں اور یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ نے بڑی برکت پاہی ہے سو منہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خدا اندھ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں عمران بھائی آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بھی دعا گو کہ خدا اندھ آپ کو اور زیادہ بلیس کریں آپ کے کاروبار کے لئے بھی اور شان آپ کے لئے بھی خدا اندھ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں آپ کے والدین کے لئے آپ کی میسس کے لئے بھی دعا گویں اور راشد آپ کے لئے آپ کی ماما کے لئے بھی سو وقت ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر آپ کے لئے دعا کریں تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو جکا لیجئے گا جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں بیماری ہے تو آئیے اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر آکھ لیجئے ہم مل کر آپ کے لئے دعا کریں گے برکت چاہیں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا 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 ہم بڑی آجزین کا ساری فلوتنی کے ساتھ تیرے پاس آتے تجھے مبارک کہتے خدا اور آج کے سارے ونگسل پروگرام کے لئے ہم پیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کہ آج آئیزیک ٹی وی کے تمام بیٹے اور بیٹیوں نے اپنی اپنی دے خدا خدمت کے بارے میں یہاں پر شیئر کیا بتایا خدا اور پیری بہنوں نے بھائیوں نے برکت کو بلیسنگ کو رسیب کیا اس کے لئے ہم پیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا اور اس وقت تمام وہ بہنے بھائی بیٹے بیٹیاں جتنے بھی آئیزیک ٹی وی دیکھ رہے ہیں خدا جو پاکستان سے ہیں خدا پاکستان کے تمام شہروں سے ہیں گوہوں سے ہیں دھیاتوں سے ہیں قصبوں سے ہیں اور جو بیرون ملکوں میں دیکھ رہے ہیں خدا ان سب کے لئے ہم تری برکت چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلال دینا تاکہ ترا پاک رو خدا ان ترے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر کام کرے اور یہ ترے پیارے ترے نام میں شفا پہیں فتح پہیں اور ترا جلال دیکھیں اگرچہ بتیرے بہن بھائی جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے پاک خدا جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا بہت ساری بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہیں جوڑے پریشانی کے اندر ہیں تو ہم سارے مل کر خدا ایسے تمام بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے تری برکہ چاہتے ہیں ترا پاک رو ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے خدا اور اگرچہ دے خدا جنہوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پا خدا ہم نہیں جانتے ان کی کیا کیا دل کی مرادیں ہیں ارادیں ہیں سوچیں ہیں خیالات ہیں منصوبیں ہیں تو تیرا ہسمان کھلے اور تیرا جلال دیکھیں تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے آئیزک ٹی وی کے لئے ہم تری برکہ چاہتے ہیں ایٹرنل آئی ٹی وی کے لئے ہم تیرے مصہ کو چاہتے ہیں ایٹرنل آئی چرچ پاکستان کے لئے تری برکہ چاہتے ہیں اپنے سینئر پاسٹا انفضل صاحب کے لئے ان کی مسس کے لئے جبکہ دونوں میاں بیوی خدا ہم ان دنوں بیرون ملک میں خدمت کر رہے ہیں تو ہم تیرے مصہ کو چاہتے ہیں تو اپنے خادم کو خادمہ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لئے استعمال کر اسی طرح ملک پاکستان کے لئے ہم تری برکہ چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے لئے ہم تیرے مصہ کو چاہتے ہیں صدر پاکستان کے لئے وزیر آزم کے لئے پاک آرمی کے لئے ائر فورس کے لئے نیوی کے لئے گورنرز کے لئے وزراء آلہ کے لئے ججز کے لئے عدلیہ کے لئے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لئے رینجرز کے لئے پولیس کے لئے ہم تری برکہ چاہتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کی ساری ڈنامی نیشنز کے لئے ہم تری برکہ چاہتے ہیں تمام پاسر سہبان کے لئے تمام بشب سہبان کے لئے تمام فادر سہبان کے لئے ایلڈرز کے لئے ڈیکنز کے لیے ایمینجلس کے لیے مبشرز کے لیے جتنی سسٹرز خدمت کرتی ہیں ان کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے اندر مسیحی چینلز کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعہ سے اور زیادہ تیرا کلام پھیلایا جا رہا ہے پا خدا لوگ برکت پا رہے ہیں ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں آئیزک ٹی وی کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں پا خدا جو اپنی دعیقیاں حدیع نظرانے پیش کرتے ہیں ان کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں اور آج کے سارے ونسول پروگرام کے لیے ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر انعائد کیا مسیح کے نام سے آمین آمین سو تینکیو میرے عزیزو یکینن آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو بلیسنگ کو رسیو کیا اس کے ساتھ ہی پاس شوکت فضل کو اجازت دیجئے گا ملنگ نے پروگرام کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا پاکستان پاکستان زندہ بات